اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری وڈیو میں خوش آمدی دوستو کرکٹ ایسا کھیل ہے جس میں شائقین کرکٹ جو ہیں اپنے رول موڈل کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کرکٹ فینس جو ہیں اپنے رول موڈل کو جو ہے اپنے فیورٹ کرکٹر سے ملنے کی خواہش بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسی لئے دوستو ہم نے آج کی وڈیو بنائی ہے جس میں ہم آپ کو آپ کے فیورٹ کرکٹر کی ذات کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ان میں سے کس کرکٹر کا کس ذات یا برادری کے ساتھ تعلق ہے تو چلیے دوستو بینہ وقت کو ضائع کیے اس وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون وکار یونس دوستو وکار یونس پاکستان کے ایک بہت ہی خطرناک فاسٹ بالر گزرے ہیں جو کہ وسیم اکرم کے ساتھ مل کر پاکستان کو کئی میچ بھی جتوا چکے ہیں دوستو ان کا تعلق پنجاب کے ظلہ وہاڑی سے ہے اور یہ وہاڑی میں ہی پیدا ہوئے دوستو یہ ویکی ایکسپریس کے نام سے بھی مشہور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آسٹریلوی خاتون ڈاکٹر فریال کے ساتھ شادی کر رکھی ہے دوستو پاکستان کے خطرناک فاسٹ بالر وکار یونس کا تعلق ایک میتلے جٹ گھرانے سے ہے نمبر ٹو شویب اختر دوستو پوری دنیا کے سب سے خطرناک ترین فاسٹ بالر شویب اختر جن کے نام سے بھی بڑے بڑے بلے باز ڈر جاتے ہیں دوستو یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ظلہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے انہیں راولپنڈی ایکسپریس بھی کہا جاتا ہے دوستو دنیا کا وہ معذور بولر جس سے بچپن میں چلا نہیں جاتا تھا اس نے بڑے ہو کر ایسے کارنامے سرانجام دیئے کہ سپیڈ کی ریس میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور آج سب سے تیز ترین بال پھینک کر دنیا کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا دوستو پاکستان کے اس فاسٹ بالر کا تعلق راولپنڈی کی ایک گجر خاندان سے ہے نمبر تھری سرفراز احمد دوستو دوہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپنشف ٹروفی جتوانے والے کامیاب کپتان سرفراز احمد دوستو یہ پاکستان کے ایک اچھے بیٹسمن اور ایک اچھے وکٹ کیپر بھی گزرے ہیں ان کا تعلق گجروں کی ایک واسان خاندان سے ہے دوستو یہ بھی پاکستان کے ایک نامور اور مشہور ترین کھلاڑی ہے جنہوں نے پاکستانی ٹیم کو دوہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپنشف ٹروفی کا فاتح بنا دیا نمبر فور عمران خان دوستو پاکستانی ٹیم کے وہ واحد کپتان جنہوں نے پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوائی عمران خان ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوستو عمران خان پاکستان کے مشہور ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے دوستو عمران خان نے کرکٹ سے بہت زیادہ شورت پائی ہے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کے سابق وزیر آزم بھی ہے دوستو ان کا تعلق میاں والی کے ایک پشتون نیازی خاندان کے ساتھ ہے نمبر فائف محمد عاصف دوستو پاکستانی ٹیم کے سب سے خطرناک جادوی فاسٹ بالر محمد عاصف جن پر دوستو آئی سی سی نے بین بھی لگایا ہوا ہے دوستو انہوں نے خود ہی اپنے کرکٹ کیریر کو تباہ کر لیا ورنہ دوستو ان کے جیسا کوئی بھی فاسٹ بالر آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور دوستو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اپنی جادوی بالنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں دوستو محمد عاصف ہی پاکستان کے زلت شیخوپورا میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق شیخوپورا کے ایک گجر خاندان کے ساتھ ہے نمبر سکس محمد عرفان دوستو دنیا کا سب سے خطناک اور سب سے لمبہ ترین فاسٹ بالر محمد عرفان دوستو محمد عرفان پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے فاسٹ بالر گزرے ہیں جن کو ویسے ہی دیکھ کر بڑے بڑے بیٹس میں ڈر جائے کرتے تھے کیونکہ اتنے بڑے تھے دوستو محمد عرفان کا تعلق بورے والا کی سب تحصیل گگو منڈی سے ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے لمبے ترین کرکٹر کا تعلق ایک جٹ گھرانے سے ہے نمبر سیون اماد وسیم دوستو پاکستانی ٹیم کے موجودہ دور کے خطناک سپینر اماد وسیم دوستو اماد وسیم جو ہیں انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور دوستو انہوں نے پاکستانی ٹیم سال دوہزار پندرہ میں جوائن کی اور انہوں نے اپنی شاندار کار کردگی کی وجہ سے پاکستان کو کئی میجتوائے لیکن آج ان کی شاندار کار کردگی کے باوجود انہیں ٹیم میں نہیں رکھا جاتا دوستو ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے ہے نمبر ایٹ آقیب جاوید دوستو آقیب جاوید بھی پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے بالر گزرے ہیں جو کہ اپنے یونیک اور بیوٹیفل بالنگ ایکشن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں دوستو کرکٹ کے ریٹائرمنٹ سے بعد انہوں نے کئی عرصہ تک کئی ٹیموں کی کوچنگ بھی کی ہے دوستو یہ پنجاب کے ظلہ شیخوپورا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے کئی میچ کھیلے ہیں دوستو پاکستان کے اس کھلاڑی کا تعلق شیخوپورا کے ایک جٹ خاندان کے ساتھ ہے نمبر نائن مصبہ الحق دوستو مصبہ الحق پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے بیٹسمن گزرے ہیں اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے سترہ سال تک کرکٹ کھیلی ہیں اور دوستو اس دوران انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے دس سینچریہ اور انتالیس ہاف سینچریہ بنائی ہیں دوستو یہ پاکستان میں میاں والی میں پیدا ہوئے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ مصبہ الحق پاکستان کے سب سے زیادہ پڑے لکھے کھلاڑی بھی ہیں دوستو یہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں اور دوستو یہ بھی میاں والی کے ایک پشتون نیازی خاندان میں پیدا ہوئے نمبر ٹین احمد شہزاد دوستو احمد شہزاد پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں اور یہ پاکستان کے ایک اچھے بیٹس مین بھی گزرے ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے کئی میچز بھی کھیلے ہیں دوستو یہ پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں دوستو پاکستان کا یہ کھلاڑی بھی ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پشتو بھی آتی ہے دوستو کمنٹ میں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کس کرکٹر کی ذات یا برادری سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ